اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہیپی 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 والا ویکنڈ پتہ نہیں کچھ لوگوں کے لیے ہے کچھ کے لیے نہیں ہے میرا تو بہت ہی پروڈکٹیو ہیں بیزی تو بہت کزرا لیکن بس چیک ہے یہ اچھا اچھا ہوا سب کچھ بہت بہت سی چیزیں کر لیں لیکن جیسے سنڈے ہونا چاہیے نا فنڈے پتہ نہیں اتنی نفسہ نفسی کا دور ہے اتنی بھاگم بھاگ کا دور ہے کہ میرے خیال سے بہت کم لوگوں کے لیے اور بہت ریئر سنڈے جو ہے وہ فنڈے بنتا ہوگا نا خیر چلیں کوئی بات نہیں اب کیا کریں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ورکن ڈیز میں نہیں کر سکتے تو وہ ویکنڈ پر ہوتی ہیں اور سپیشلی سنڈے کو ہوتی ہیں خیر اتنا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سنڈے فیملی کا وہ آؤٹنگ کرتے گزرے یا کچھ بہت ہی اچھا موویز یا کچھ ایسا پلان کرتے گزرے چلیں کوئی بات نہیں گھر میں یہ تھا کہ ہزبینڈ بچے ہیں میں ہم سب گھر میں تھے تو سب اپنی اپنی چیزیں کرتے رہے تو سی ٹھیک ہے اچھا رہ گیا بچوں کو بھی وقت دیا سا ساتھ میں اپنے بھی ہزبینڈ نے کچھ پینڈنگ چیزیں اپنی کمپلیٹ کی تو سو اس طرح سے ہوتا رہتے ہیں تو میں آج بنا رہی ہوں بسے تو پلین وائٹ رائز بنانے کا ارادہ تھا پہلے میرا اچھا یہ میرا جو ہے نا ویلوگ یہ ایوننگ کا ویلوگ ہے تقریبا تقریبا سارا ہے یہ سنڈے کا ایوننگ ویلوگ ہے سو یہاں پر میں اب ایوننگ تقریبا ٹائم ہے فور چار یا ساڑھے چار کا ٹائم تھا ٹھیک ہے تو میں نے سب سے پہلے اس یہاں پر آلو بارے چاول بنانا شروع کیے اور اس کے لئے میں نے بس کیا کہ نارمل سا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اور ون کپ آئل لیا اور میں نے زیادہ چاول نہیں بنانے بس دو کپ کے حساب سے میں نے چاول بنانے اور اس میں میں نے تیز پات اور ایک موٹی علائچی کرم مسالیں والی اور میں نے دار چینی کی دو ٹکنے لیے اور وہ میں نے اس کے ساتھ پیازوں کی سختفائی کرنی ہے سٹر کرنی ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ آج ہے تھوڑا فلیور آئے خوشبو آئے تو اس طرح سے میں ہمیشہ بناتی ہوتی ہوں پلاو پلاو کی ریسپی میری یہ ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تو آگے اس کے علاوہ سپائسز میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے جب وہ چیکن والا پلاو وہ بیف یا مٹن کا ہو بیف یا مٹن جو ہے نا ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی میٹ ہو بیف یا مٹن دونوں میں سے کوئی بھی میٹ جب ہوتا ہے میرے پاس آپشن میں تو اس کے سپائسز سیم ہوتے ہیں بلکل بھی فرق نہیں ہوتا چیکن کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جو ویجیٹیبل والا ہوتا ہے لائک آلو ہے اس کے ساتھ اگر مٹر ڈال دی ہیں یا ایسا اور تو کچھ بھی نہیں ڈالتی پلاو میں تو اس کے طرح سے تھوڑیسی انگریڈینٹس ڈیفرنس آ جاتا ہے اس میں نا چیکن کے ڈیفرنٹ ہیں ویجیٹیبل والے ڈیفرنٹ ہیں اور بی فرمارڈن کا سیم ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے آلو کے ساتھ ہی ایک ہی ساٹھ مٹر اور ہری میچیں کٹ کر کے اس سب کو مکس اپ کر دیا یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی سبزی ڈالنی ہے اس میں آمنٹی واتر کتنے ڈالنی ہے آپ کو زیادہ پسند ہیں تھک مسالہ پسند ہے چاولوں کا یا لائٹ مسالہ پسند ہے یا پھر آپ کو سپیشیز کتنی پسند ہیں اسی سے آپ ریکارڈنگ آپ نے آپ سینڈ ڈاؤنز کر سکتے ہیں چیزوں کو اور آلو جو ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے بچے یا ہسپینڈ یا گھر میں کوئی بھی آپ کے فیمبلی میمبرز ہیں یا آپ خود تو اگر وہ آپ لوگ زیادہ زیادہ آلو کھاتے ہیں تو زیادہ سے ڈالنی ہیں اگر کم کم کھاتے ہیں تو کم سے ڈالنی ہیں موسیقی 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 چاولوں کو دم لگانے کے بعد یہ کہ دم تو ابھی تک میں نے کھول دیا تھا اور اس کے بعد میں نے سب کو کھانا سرف کر دیا مجھے ابھی خود نہیں کھانا تھا کیونکہ جب میرا کچھ کام پینڈنگ ہونا تو میری بڑی عجیب سی گھندی سے سائک کیا پتہ نہیں اسے گھندہ کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں حیرک بست کہتے ہیں تو مجھ سے نہ ہو نہیں پاتا مطلب میں بہت ایریٹیٹ ہوتی ہوں مجھے بھوک بھی ٹھیک سے نہیں تھی ناشتہ کافی ہیوی تا جو میرے ویلاغ میں ایڈ نہیں ہوا آج ہم نے ہلوہ پوری ناشتہ کیا تھا بس میرا آج شاید مورننگ ٹائم سے ویلاغ کا موڈ نہیں تھا بس جب میں نے زور کی نماز پڑھی میں فریش ہوئی تھی نہ آئی تھی جب میں نے شاور لیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی میں نے بڑا اچھا سا فیل کیا میں نے فریش فیل کیا تو پھر ترسی انرجی آئی تو اس انرجی کا بوسٹر ایسا لگانا کہ میں نے کہا بنار � دو چھوڑ دو آج بریک لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں نا ویسے پچھلے دنوں کافی لمبا بریک لیا تھری ویکس کا بریک تھا سو کئی بات نہیں تو اب بھی ہاں پر میرا یہ کام تھا تھوڑا کپڑے پریس کرنے کا میں نے اب بھی ہسپنٹ کے کپڑے گھر میں خود پریس کرنا شروع کر دیئے پہلے میں لانڈری بھیج رہی تھی بہت اب میں نے خود سٹارٹ کیے کیونکہ کافی چیزیں خراب کی گئی ہیں کچھ کپڑوں میں یہ تھا کہ میرے دو تین اچھے سوٹوں کے قد دو بٹے خراب کیے اور کچھ کے مس ہوئے گم ہو گئے تو ایسا سے نقصان ہوا نقصان کرنے کے بعد سمجھ دائی کہ مزید نقصان نہیں کرنا سٹیم آئرن کا یہ بہت بڑا بینفیٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے یہ پانی کو پریشر جو ہے وہ اگر آپ کو پریشر کی ضرورت ہے یا آپ کو سٹیم کی ضرورت ہے آپ جس طرح بھی یوز کرنا چاہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ جو ہارڈ والی پینٹس ہوتی ہیں نا چینو سٹاپ ہوتا ہے فیبرک ہوتا ہے یا کوئی بھی سٹاپ کی ہارڈ والی جینز بکھرا ہوتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوتی ہوں اس کو کہ میں اس کو پہلے سپری کرتی ہوتی ہوں اسی سے آئرن سے ہی اور اس کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے ڈیپ سٹیم دیتی ہوں سٹیم دینے کے بعد میں اس کو کپڑے کو جب پریس کرتی ہوں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے بٹ میرے ہزبنٹ کی ابھی ریسنٹلی دو نیو پینٹس لی تھی بڑا عجیب سا فیبرک ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتا اس کی سلوٹیں نہیں نکلتی تو وہ یہاں پر ہمارے قریب میں ایک ہے پریسنگ والا تو اس سے ہم پریس کروا لیتے ہیں بلکل ہمارے قریب میں ہی ہے دو منٹ کی واک پر ہے تو وہ ہم وہاں سے کروا لیتے ہیں تو کیونکہ ان کی جو آئرن وغیرہ ہوتی ہے ہیوی قسم کی ہوتی ہیں اتنان کہتے ہیں ویسے مجھے نہیں پتا میں نے دیکھی نہیں ہے تو وہاں سے کروا لیتے ہیں تاکہ وہ اچھی سی نیٹ سی فائن سی پریس ہو جائے سو اب میں یہاں پر سبحان کا یونی فارم بھی پریس کر رہی ہوں یہ بھی میں نے کر لینا ہے دونوں کی دونوں میں کر لوں گی یہ بلکل اس کا ریسنٹلی جو سکول والوں نے لانچ کیا یونی فارم کینر گارٹن کا تو یہ وہ یونی فارم ہے تو دونوں کی دونوں پیئر میں نے ریڈی کر دیئے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دو دن اب بھی مزید کچھ کرنا نہیں پڑے گا چھوٹا بچے افکورس ڈیلی چینج ہوگا ڈیلی اس کا یونی فارم چینج ہونا ہے سو کپڑوں کی پریسنگ جو ہے وہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو چکی ہے سب کچھ کر لیا میں نے بس ان کو میں نے ہینگرز کپنی جگہ جگہ لگانا ہے دان کے کپڑیں پینٹس ہیں اور شرٹ ہے ایک ہی تھی آج کیونکہ وہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہے تو ڈیلی کے ڈیلی میں دھو دیتی ہوتی ہوتی ہوں کپڑے رکھتی نہیں ہوں کلیکٹ نہیں کرتی تو اسی طرح جو جو واش ہوتی ہیں پڑے ہوتے تو ان کو آئرن کرتی ہوں اسی طرح لوڈ بھی نہیں بنتا تو بس تھوڑا سا مس منیجمنٹ کچھ عرصہ کے لیے ہوئی ہے ایک ڈیرڈ دو سال کے لیے کیونکہ حادی بھی بہت چوٹا تھا تو منیج کرنا مشکل ہوتا تھا وہ سرسے میں میرے پاس ہیلپر بھی نہیں تھی کوئی سوٹ ہی نہیں کر رہی تھی تو بس اس طرح سے مشکل ہوتا تھا منیج کرنا سو اب یہ کپڑے میں نے دنان کے لگا دیئے کبر میں ایرنج کر دیئے اس کے بعد میں بیٹھ گی اپنا کھانا کھانے کے لیے ہمیں میرا میل ٹائم اور میں اب سے کون سے بیٹھ کر کھاؤں گی اور دوسری سائٹ پہ نان بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے آفس ورک اور میں سامنے ہی بیٹی کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نے مجھے ٹونٹ کر رہے تھے کہ اگر سوچ دیر پہلے میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو تمہیں کیا ایشو تھا کیا پرابلم تھی تمہیں ابھی کیا کرنے میں ان کو کیا بتاؤں گی کیا پرابلم تھی ایک تو مجھے ٹھیک سے اب بھوگ بھی نہیں تھی اور ہم لوگ یہ بہت زیادہ لائک کرتی ہیں جو سیخ کباب ہوتے ہیں تو یہ میں نے پہلے ہی جب سب کے لئے فرائی کیے تھے تو میں نے اپنے لئے بھی کر کے رکھ دیئے تھے تو پھر میں نے مایکروویو کر لیے چاولوں کے ساتھ ہی اور اب میں سکون سے کھا رہی ہوں کھانا اچھا یہاں پر ٹائم ہو چکا تھا بلکل مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے بلکل ایوننگ ٹائم تھا سنڈے کو بھی سکون نہیں ہے سنڈے تو ہے جو زن کام ہوتا ہے باقی زن تو بھاگتے لیتے ہیں کام 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 دن رات کرے ہم کام جب کام سے تک جائیں پھر بھی کریں کام کام کا ہے نا اللہ حافظ 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 اللہ حافظ